موسیقی آداب خوشحام دید ہے آپ کا کہوائین کشمیر میں اس پروگرام میں ہم ہر ہفتے ملاقات کرواتے ہیں آپ کو جمہو کشمیر کی ایک ایسی شخصیت سے جس نے سوسائیٹی میں اپنے کام محنت اور قابلیت کی بنیاد پر ایک نظیر قائم کی ہو آج کی شخصیت آپ کے سامنے ہیں ایک ننی مرنی ورلڈ چیمپئن تاجمول اسلام پچھلے سال اٹلی میں ورلڈ انڈر ایٹ کیک باکسنگ چیمپئنشپ جیت کر تاجمول اسلام نے اپنے سکول گاؤں کشمیر اور بھارت سب ہی کا نام روشن کیا ہے آٹھ سال کی بچی نے اتنا سب کچھ کیسے حاصل کیا کب تو سوچا ہوگا اور کب تیاری کی ہوگی سوچ کر بھی حیرت ہوتی ہے پر تاجمول اسلام کو جاننے والوں کو تو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ بچی ضرور ایک دن کچھ کمال کر کے دکھائے گی تاجمول اسلام جب یہاں پہ آئی نرسری میں پڑھ رہی تھی اس کے بعد پھر الکیجی میں اور اس کے بعد پھر الکیجی سے ہی اس کا ہم نے دیکھا کہ کافی ٹیلنٹڈ تھی کوئی بھی ہم پروگرام کر رہے تھے بڑے بچوں کا تو یہ بیچ میں آ جاتی تھی کچھ نہ کچھ یہ اس سے سیکھ لیتی تھی ہر چیز میں چاہے وہ ڈانس و پڑھنے میں بھی کافی ٹیلنٹڈ ہے کیونکہ یہ زیادہ تر باہری رہی سپورٹس کی وجہ سے لیکن پھر اس کے بعد ہم نے جب چک کیا تو ان کی سٹیڈیز کچھ بھی متاثر نہیں ہوئی ماں باپ سب کو ڈر لگتا تھا کہ کیسا سپورٹ چنڈیا ہے ان کی ماسوم بیٹیاں نے کہیں اسے چوٹ نہیں لگ جائے پر بہادری اور دلیری تو تاجمول اسلام کا جیسے دوسرا نام ہے وہ مینٹلی وہ سٹرانگ ہے کیونکہ وہ بولڈ ہے بچمن سے ہی بولڈ تھی کیونکہ وہ اسی باتیں جب وہ کرتی ہے تو اسی چیز کا بینفٹ اسے سپورٹس میں بھی ملا ہے میرے حساب سے کیونکہ وہ بولڈ تھی بہت اور بریو گرل بھی ہے ڈرتی نہیں تھی تو جب بھی اسے کوئی چیز یا کوئی ٹیکنیک سکھائی جاتی تھی تو وہ ازلی سیکھ جاتی تھی انڈر ایٹ کٹیگری میں ورلڈ چیمپینشپ جیتنا تو بس ایک شروعات ہے ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے ابھی تو سارا آسما باقی ہے خوشامدیر تجمل ہمارے پروگرام میں تو ایک ننی سی بچی ہے ورلڈ چیمپین بنی آپ کیسے ہوا یہ سب دراصل کسی کا شاک ہوتا ہے من میں اور میرا بھی وہی تھا میں نے محنت کی اور خدا خود چمکانا تھا مجھے اور میں چمک گئی میں نے بھی خود محنت کی میرے کوچ نے میرے پیرنٹس نے جاتا تھا انہوں نے سپورٹ کیا میرے سکول نے پرنسپل میں نے سب نے دعائی کی میں آگے بڑھیں جب آپ وہاں پہنچی فائنل میں جب مقابلہ تھا تو آپ کو ڈھر تو نہیں لگا نہیں کیونکہ دعائی تھی میری ممہ کی میرے پاپا نے کہا کوش نے جو دلی میں تھے یہاں کے کوش نے فیندل سر نے راوٹ سنو نے کہا ڈرنا مت آپ صرف جو اس کی گلتی ہے کھیلنا آپ کو ڈرنا بلکل بھی درنا بلکل بھی مت اپوانٹ اپوانٹ ہوتا ہے بلکل نہیں ڈرنا ہے آپ کو کھیلنا ہے تو کیا ہوا یہ انٹرنیشنل لیول ہے آپ بھی انٹرنیشنل لیول کے پلیئر ہو آپ کو کھیلنا ہے میں نے فوکس کیا ایک بات پر کہ یہ عزت ہے اس طرح کی اپنے کوچ کی سکول کی پیرنٹس کی کشمیر کے لوگوں کی انڈیا کے لیے عزت ہے تو مجھے کچھ کرنا ہوگا اور دوسری بات پر فوکس کیا کہ وہ اپوانٹ ہے کچھ نہیں ہے میں بھی اسے کے لیول کیا تو مجھے کھیلنا پڑے گا اور سر کے پیچھے سے کہہ رہے تھے اس کی گلتے پہ کھیلو تو میں اس کی گلتے پہ کھیلا آپ کے مجھے کھلنا ہی گئے تو آپ کا اپوننٹ جو تھا وہ آپ کے عمر میں بڑا تھا آپ سے آپ لوگ آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بڑا ہے تو میں کیسے ہی جی دہلی ہی ہمارے یہاں ویٹ میں ہوتا ہے تو ان کا ویٹ بھی تھٹی تھا میرے بھی تھٹی تھا تو ویٹ کے ہساپ سے نہیں خیلتے تھا تو ویٹ کے ہساپ سے ہوتے ہتھ بھی ہیں ویٹ کے ہساپ سے ہوتے ہیں اور امار میں کے ساتھ بھی کتنی بھی پڑی پر آگئی اگر ویٹ لیول صرف تو فائٹ ہو کر رہے گی میں نے کہا ہائٹ میں لنبی ہے کوئی بات نہیں مجھے پرویٹ میں سہی ہے مجھے کھیلنا ہوگا میں نے کھیلا بیٹا جب آپ کو لیٹھر آگئی اور انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کے لئے اٹلی جانا تھا تو کس قسم کی تیاری چل رہی تھی کس قسم کی ٹریننگ چل رہی تھی وہاں پر جو سیکٹمبر اور اکٹمبر وہاں پہ راوٹسا ٹرین نہیں کرا رہے تھے سب کچھ ڈائٹنگ ہو جاتی تھی بریک واشت اور جو سر کے جاتے تھی نہیں کھانا ہے وہاں پہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہارٹ پریکٹس ہو جی ہے سی اب آپ کھلو گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ وہ پریکٹس کس چیز کی تھی کس کے لئے تھی اور کس مقام کی تھی کس لیول کی تھی اور جو ڈائٹنگ سا دیتے تھے وہ بہت اچھی تھی اور صبح تین بجے اٹھنا سوپ ہو جاتا تھا وہاں پھر پریکٹس پر نہانا ایک ہی جج کے میں کوئی لیٹ نہیں سیدھا ٹائم ایک ٹائم رہتا تھا ہمارا ایک ڈائٹنگ بھی رہتا تھا ہماری اور پریکٹس بھی اپنی لیول کی اور کھلنا بھی اپنی لیول کرنا تھا اچھا اچھا تو آپ کیا ڈائٹ کھاتے تھے وہاں پہ وہاں پہ چکن کبھی کبھی تو کبھی دال رائس روٹیاں سب کچ جو سب ہو جاتا تھا تو آپ کشمیر سے گئی تھی آپ کو اتنی ہارڈ ٹریننگ کی عادت نہیں تھی تو آپ کو کیسا لگ رہا تھا اتنی ہارڈ ٹریننگ ہو رہی تھی بہت ہارڈ تھی کیونکہ شوق تھا تو میں نے دل سے کرنا ہے کیونکہ جو یہاں پہ پہلے جب میں سٹیٹ کھلا میں نے یہاں پہ مجھے فیضا سار نے تیار کیا ایک ایڈمی کے ساتھ مجھے تیار کیا بعد میں نے سٹیٹ میں گول لیا پھر نیشنل میں بھی میں نے گول لیا اور انٹرنیشنل لیول پہ جب پہنچ سنکانڈ ڈرنہ نہیں جانو پریکٹس ہوگی ہارڈ ہوگی اچھی ہوگی لیول کی ہوگی آپ کو کرنی اور کھیل لائیں جب آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا تو کئیسی فیلنگ تھی آپ کو کوئی انٹرنیشنل کشمیر کی ایک عام لڑکی انٹرنیشنل کھیلے کی اور میڈل لگی وہ داس نہیں وہ بہت خوش رہے گی اس تیم کی پہلی خوشی ہوگی جب آپ نے گولڈ جیتا ہے پہلا فون کس کو کیا پہلا فون سب سے پہلے پا پا گئے میں نے کہا کہ پا 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 میں نے میڈل لیا سب کو آپ کہہ دو دعائیں ان کی کامیاب رہی کہ انہوں نے میڈے دعائی کی ان کے لئے شکریہ ان کی اتنی یاد آرہی تھی مجھے سب سے پہلے اپنے کامیاب رہی جانب ہی دعائی کامیاب رہی دوہ کانیاب رہی ان کا مجھے مجھے کھلا ہم نے کہا ہے ایک عام لڑکی تھی پہلے ماما نے مجھے پھر پا میں نے کہا نہیں لگ جائے گی آپ کو وہ یہ تو ماما نے کام جانے دو ان کا من ہے تو ماما کا زیر محبت ہے میرا کیونے پہلے پہلے سپورٹ کرے پہلے 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 سکول نے پہلے 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 مجھے ہاتھ سے زیادہ سبور گئے ہمارا کچھ خہن ہی سکتی پہلا پاہلا پرس پیٹر میں نے انجانامی کوئی دیا کیونکہ انہوں نے مجھے ہلپ کی میری جو ملے سب کچھ ٹکٹھے روپی سب کچھ ہو گئے انہوں نے کیا تو دیکھے کوئی ساڈے پانچ بجے مجھے پھون آیا اور میں اٹھا اور میں پھون پھون اٹھایا کہ وہاں پہ اس کی آواز آگئی تو میں بڑا خوش ہو گیا میں بیٹا بولو کہ بولا بیٹا ابو میں ہم بہت خوشی میں بولا کیوں بیٹا زیادہ خوشی تو اچھی نہیں ہے بولو کیا بات ہو گئی بولا ابو میں میرا تو گولڈ میڈل ہو گیا ہے آپ کو پتا ہے پھر میری خوشی کے اتنے آنسو آگئے کہ میں دو دن لگتا روتا ہی رہا روتا ہی رہا پھر میں نے بولا نہیں اللہ کا شکر ہے آرمی کے افسروں جنہوں نے اس کے پیچھے مدد کی تھی بڑی حمدردی سے مدد کی تھی کہ ایک دن میں سکول میں گئے تھا بولا وہاں پہ جو میں پہنچا وہاں پہ ایک میجر اگو صاحب تھے پھورٹین ارر کے اس نے بولا آپ ایسا کریں اس بیٹی کو بیٹی میں ہے کچھ انر ہے اس میں کچھ ٹائلینٹ ہے جو آپ کو بھی پتا نہیں ہے اور ہمیں کچھ دکھتا ہے اس کو اس کا ٹائلینٹ ہم باہر لے کے آتے ہیں آپ کو یہ شوک کیسے پیدا ہوا کی مجھے سپورٹس میں جانا ہے پاپا نے سائن کیا سب سے پہلا میں اللہ کا شکریہ کرنا چاہتے ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائلینٹ دیا جب یہاں پہ آئے آپ نے دیکھا کہ بچے مکے مار نئے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگا کہ میرا ہاتھ پیر توٹ جائے گا جی بہت ڈر لگا میں نے کہا آپ کیا کروں میں پیدا ہے کہ وہاں پہنچ دکھت ہو رہی ہے انہوں نے کہا آپ کو چھنٹا مت لو بھی کیوں کہ چھنٹا آتا بھی نہیں تھا پانچ کی چنتہ مت کرو آپ کو آ جائے گا ابھی آپ کنکیو نہیں ہاں رگلری آپ کو ہو جائے گا سب کو تینشن مت لو تو کتنا ٹائم آپ کو لگا یہ سیکھنے میں پہلے جب آپ پہلے جب آپ پہلے جب آپ پہلے جی میں نے فرسٹس سٹارٹ کیا ٹو ایر ہو گئی تھری وقت میں چل رہا ہے میرا تو اس میں بھی محنت کی میں نے باقی سپورٹس میں آپ کا شوق ہے کس کس سپورٹس میں آپ کا شوق ہے پہلے تو صرف مارچل آٹھ میں میں بہت شوق تھا اور میں نے وہ کر کے دکھایا اور اب بیٹمنٹر میں میں نے بہت اچھا شوق ہے اور کرکٹ فوٹبال ان میں شوق ہے میرا ان گیم میں تو ان سب گیموں کے لیے ٹائم آتا ہے آپ کو جب سنڈے ہوتا ہے اب اکیڈمی سے یہاں سے دس بجے آتے ہیں تو دو بجے چھٹی ہو جاتے ہیں پھر وہاں سے پرینڈز کے ساتھ کھیلتے ہیں بیٹمنٹر کبھی کرکٹ کبھی فوٹبال سنڈے کے لیے ٹائم آتا ہے سکول میں بھی کھیلتے ہیں سکول میں کس طرح کی تیاری ہوتا ہے ہمارے اکیڈمی سٹھ گی جانب ارشاہ سر سکھا دے ہیں وہاں پہ بہت ہوتا ہے کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے کبھی سکول میں سیکھتے تھے کبھی اکیڈمی آ جاتا تھے جب من تھا تو ارشاہ سر بھی بہت میند کرتے ہیں وہاں کے سکول کے بچے بہت میند وہ چاہتے ہیں کہ جو مجھے بچے تیو پہ دیکھتے ہیں وہ بی چاہتے ہیں کہ میں ہم ان کی طرح بنے مجھے دیکھ کر ان کا ٹیلنج بلند ہے جو سکول کے بچے ان کا بھی ٹیلنج بہر آتا نہیں ہمیں جنون آتا ہے یہ ہمیں کھیلنا ہی کھیلنا ہے آگے بڑھنا ہے ان کی طرح اچھا یہ مجھے بتائے آپ اب چھوٹی بچی ہے اور اتنا انٹرنیشنل چیمپئن بن گئے اتنا روتبہ حاصل ہے آپ کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا اٹھا دیا مقام آپ کا بلند کیا ہدا نے تو آپ وی آئی پی سے ملتی ہیں کبھی چیف منسٹر سے ملتی کبھی ہوم منسٹر سے ملتی ہے تو آپ کو یہ سب کیسا لگ رہا ہے پہلے تو ایک عام بچی تھی میں آپ پہلے سی ہم سے ملی میں بہت کچھ ہوگی دن پر دن سے میں کبھی کبھی سی ہم سے ملنا ہوم منسٹر سے جو آبی کے چیپ ان سے میں ملی ہاتھ ملانا گھلے لگانا تاریفیں ان کی سننا اپنے ہاتھ سے کرنا بہت اچھا لگا مجھے جب آپ دلی گئی آرمی چیپ سے ملیں آرمی چیپ نے آپ کو کیا بولا جو پہلے تو آرمی چیپ سر سے ملی انہوں نے کہا بیٹا واو واو امیزنگ تو انہوں نے کہا کہ اتنا آپ کسی دھر دے نہیں ہوں میں نے کہا نو سر گیم یا ایسی دھرے گیس سے ہمیں انویٹ کیا تھا ہمیں انویٹیشن کارڈ بیڈا دلی میں ہی انویٹ کیا پھر بہت اچھی پارٹی تھی اور پھر میں مم سے ملی ان کی مسیس سے ان کی مم سے ملی اور مجھے اتنی خوشی ہوئی مل کر کہ نہیں کہ میں ان سے بھی ملی صاحب ملی یقین نہیں تھا کہ میں کھڑی ہوں کہ میں مم سے سر سے ملی میں نے ان سے بات کی بہت انہوں نے مجھے سپورٹ کیا انہوں نے میں بہت خوش تھی جب آپ ورلل چمپئن بن کے آئی وابس اور سکول گئی تو سکول میں کئیسا ماحول تھا؟ میں کھکا زیادی میں کھن کو جمعت اید بہت خوش اید تو سکول میں کھا تو۔ میں نے مجھے اچھا لگ گئی تو گھر میسے اچھی پارٹی میں کچھ کھا کوئی فلت Boom کچھ لگی میں بہت ہی ہوگی چھوچے بائی کی بہت ہی ہوگی اور ان سے بھی بہت ہی ہوگی میں ایک سائی جب میں آرہی تھی سرنک سے مجھے کچھ لگی نہیں رہا تھا میں گھر جا رہی ہوں پہلے تو میں نے کھانا کھانا شات کریا بہت بھوگ لگ رہی تھی اور ماما نے ماما نے سپیشل تھی بنائی میری فیوری تھی کونسی؟ گھر کیا داری تھی؟ بہت ہی آدھاری تھی اکیلی تھی میں پھر دلی سے واہاں پاپا ساتھ ہی تھی پاپا کی دیار نہیں آنی تھی پر اٹلی میں سب کی پوری فیملی کی یاد آ رہی تھی جب آپ جاتے ہیں آج کل سکول جاتی ہے یا بچوں سے ملنے یا کہیں رشتداروں کے گھر جاتی ہے تو آپ کو کئیسا فیل ہو رہا ہے تو آپ کئیسے ویلکم کرتے ہیں لوگ ہماری چیمپئن آ گئی ہے ایسے کہتے ہیں وہ تو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے مجھے نہیں اتنی اچھی ریسپیکٹ میں بہت خوش ہوں مہت سے زیادہ میں بہت خوش ہوں ابھی آپ کی کیا تیاریاں چل رہی ہے کیا گول ہے آپ کا میرا اگلا تیار گیت ہے جب میں جونیر ہو جاؤں گی تب میں جو بھی انٹرنیشنل نیشنلز آنگی میں کھیلوں گی اور جب میں سینیر ہو جاؤں گی تب اگر اولمپکس میں گیم جائے گی اور جھاکر ہی رہے گی اور میں جلن دلاؤں گی بھی اس گیم پر اولمپکس اور کھیلوں گی اور میڈل بھی لاؤں گی اگر دعائی کرو گی سب تو میڈل آئے گا تو آج کل کیسے تیاریاں چل رہی ہے آپ کی اور کس کی تیاری چل رہی ہے آج مجھے ہونگ کونگ جال رہا ہے کھیلنے وشو انٹرنیشنل تو ادھر آج چل رہی ہے پریکٹس اب ہم جمہو میں کبھی کبھی آبی جاتے تھے ادھر تو پریکٹس چلتی تھی ادھر ہی تو آج ادھر بھی چلتی ہے فیضا سر کے آدھر چلتی ہے اور جو جمہو میں رہا کے سر ہے اور بانو میں وہ مجھے کرا دے وہاں پریکٹس حد سے زیادہ ہارڈ بہت ہارڈ اور تھوڑی سی پریکٹس میرے لئے بہت بڑی تھی ہارڈ تھی اور انشاءاللہ میرا ہونگ کونگ میں بھی گولڈ ہوگا اچھا آپ کی جو اکیڈیمکس آپ کی پڑھائی تو سفر نہیں ہو رہی ہے جی نہیں اس لئے تو زیادہ سکول کا سپورٹ ہے کیونکہ وہ مجھے بہت ہی اچھا پڑھاتے ہیں کبھی میں کہتے ہیں ایک پہ ہی فوکس کبھی پڑھائی میں اگزیم پڑھائی اس پہ فوکس پھر فری جب کلوز ہوتا ہے سکول پہ فری اپنا برین فری ایک اینڈمی اس پہ فوکس میں لائف میں آپ کیا بننا چاہتے ہو میں لائف میں ایک مکہ محضل کرنا پڑھائی میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہوں ہج دیا توڑوں گی بھی اور جوڑوں گی بھی اور فائٹر بننا ہے مجھے کس کس کی ہڈی ٹوڑنی ہے جو اپنیٹ ہوگا میرا اس کی ہڈی ٹوڑوں گی بھی کیونکہ اس ٹائم دکٹر کی دکت ہو جاتی آنے میں کہ اس کی ہڈی ٹوڑوں گی بھی اچھا آپ بجے بتائیں کہ آپ فلم دیکھتی ہو جی کون سی فلم آپ نے دنگل دیکھی ہے آہاں جی دیکھنا ہے تو کسے لگی دنگل آپ کو بہت اچھی لگی اس میں جو زائرہ دی ہے انہوں نے بھی محنط کی انہوں نے آپ کا فیوریٹ ہیرو ہرائن کون ہے میرے فیوریٹ ہیروہ میرا فیوریٹ ہیروہ ہیروی خان ہے اور فیوریت ہیروہ آلا باتھ شارو خان کیوں کیونکہ وہ دھیلوالی اور بہت اچھی vچیاش بناتے ہیں ایتر بہت اچھے وہ تو آلا باتھ بہت سندار ہے اور انکہ بہت اچھے لگتی ہے سپورٹس پرسنیلیٹی آپ کی فیوریٹ سپورٹس پرسنیلیٹی کون ہے پہلے تو فوٹبول پلی ہے جو ننال دوئے کہ وہ بہت اچھا فٹبال کھل دے اور دوسرا انجو جار جو لانگ جب میں سٹرچبل ویسے مجھے ہونا ہے ان کو دیکھیں دونوں کو جنون آتا ہے ممی پاپا کا کتنا سپورٹ رہا آپ کو اس سارے میں دیکھیں اگر ممی پاپا کا ممی پاپا کا سپورٹ نہ رہے گا تو اگر سکھانے والا کوش بھی ہوگا سپورٹ کرنے والا انجان نامی بھی ہوگی جب تک پیرنٹس کا ہاتھ اور سپورٹ نہیں ہوگا تب تک بچہ لائف میں کچھ کاری نہیں سکتا ہے اچھا آپ کارٹون دیکھتے ہو؟ ہاں جی کون سا کارٹون آپ کو پسندے ہو؟ جو ریمان کیوں؟ کیونکہ وہ ہمت والے کام ہیں وہ ہمت والے کام کرتا ہے کبھی انیوارڈور کبھی گیجٹس کبھی نوبیتا کو جیان پیٹتا ہے تو کبھی پھر نوبیتا خود جاتا ہے ہمت سے جیان کو سبک سے کہتا ہے آپ کی میسیج کیا ہے بچوں کے لیے یہاں کی لڑکیوں کے لیے پہلے تو پوری اگلی سے میسیج ہے کہ لڑکیوں کو پوری عزت اپنی نہیں ملتی ان کو وہ ملے اور لڑکیاں یہ بھی کر کے دکھایا جیسے میں نے کر کے دکھایا تو آپ وہ یہ سیکھے اگر اس فیلڈ میں وہ نہیں جانا چاہتے ہیں تو وہ کسی اور فیلڈ میں جائے محنت کرے آگے بڑھے کسی اور فیلڈ میں نہیں کسی گئی میں نہیں پڑھائی میں تو سائی کچھ کر کے دکھائے محنت اور میں بھارت کا نام روشن کرے میں نے جیسے کشمیر کا نام روشن کیا انڈیا کا نام روشن کیا آج سب کہتے ہیں بچے کہ ہم بھی ایسے بنیں وہ بھی محنت کرے آگے بڑھے تاجم الاسلام آپ نے ہمارے سے بات کی بہت اچھا لگا بہت شکریہ آپ کا تینکی